اگر کوئی عام جمہوری ملک ہو اس طرح کے غیر معورہ این اقدامات لیکن پاکستان جمہوری ملک ہونے کے ساتھ اس کے ایک ہسٹری رہی ہے ایک بڑی کامپلیکیٹ ہسٹری رہی ہے بڑی نیٹوریس ہسٹری رہی ہے جس کے اندر ججز نے مل کر فوجی عامروں کے ساتھ منتح حکومتوں کا تختہ پلٹا الٹا اور جب یہ کام نہیں کیا یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں یہ تو عیوب خان کا مارشلاللہ جنرل جائیہ کا مارشلاللہ جنرل جائیہ کا تختہ الٹا ابھی پانچ ہلائے گزر کے گئی ہے جب جائیہ نے تختہ الٹا بھٹو صاحب کی حکومت کا جب یہ نہیں کیا تب یہ بڑا کچھ کیا کہ اگر مارشلاللہ نہیں بھی آئے تو نائنٹی نائنٹیز کی دہائی میں دو پرائم منسٹر آئے اور گئے اور ان کے اوپر پہلے حساق خان اس کے بعد صدر لغاری ان دونوں نے فوج کی سپورٹ کے ساتھ منتخب گورنمنٹس کو برخواست کیا تو پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر اگر دیکھا جائے تو اپنی مدت ملازمت پوری نہیں کر سکا دوسری طرف عیوب خان نے گیارہ سال زیاء الحق نے گیارہ سال مشارف صاحب نو سال یہ ڈبل ڈبل ٹینورز لے گئے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی تو اس لیے جو سازش کا لفظ پاکستان کی کانٹیکسٹ میں یوز کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو اس پر بلیف ہو جاتا ہے آج کل شریف فیملی سازش کا لفظ یوز کر رہی ہے چاہے وہ حسین نواز صاحب ہوں وہ نواز شریف صاحب ہوں مریم نواز صاحبہ ہوں سازش کا لفظ یوز کر رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کے نام پر اس فیصلے کے نام پر اس مقدمے کے نام پر ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کو سیریسلی سننا تو پڑے گا بات صحیح ہے غلطہ اس میں ڈسکیشن ہونی بہت ضروری ہے عمران خان نے آج اسی سازش پہ بات کی وہ سنتے اور آج کا کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمیں کسی کو مدونی کیا ہوا وہ تاریخ کو بھی جانتے ہیں پاکستان کی سازش کے لفظ کو بھی سمجھتے ہیں آج کی کونٹیکس میں کون کسی خلاف سازش کر رہا ہے اس میں ضرور بات کریں گے پہلے عمران خان صاحب کو سننے یہ جی آئی ٹی کو جو بددام کرنا شروع کیا ہے کیا ہوا ایک دم کہ ایک دم جا کے ان کو گالیاں نکالنے شروع ہو گئے انہوں نے پیسہ چلایا کوشش کی خریدنے کی جب وہ نہیں بکے تو یا وہ جورج بوش کہنا کہ ایدر ویت آس اور اگنسٹ آس اگر آپ ہمارے غلام نہیں ہیں جس طرح باقی سارے اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا تو آپ ہمارے خلاف ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا سازش ہے جی نام لینا کیا فوج سازش کر رہی ہے آپ کے خلاف کیا سپریم کورٹ سازش کر رہے ہیں آپ ملک کے ادارے تباہ کریں آپ سپریم کورٹ کو تباہ کریں اور آپ جمہوریت بچا رہے ہیں اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑیے قوم جس وقت انہوں نے کوئی حرکت کی ایک کال کی انتظار کر رہی ہے قوم ان کی ساری بزنس اقتدار میں آکے کرپشن پہ بنی ہے ہمارا اس میں کیا قصور ہے قصور نواز شریف ہے اگر اس نے اپنے بچوں کے نام پہ پروپٹی اپنی چوری کی پروپٹی ڈالی ہے تو نواز شریف کو پکڑو شباز شریف کا ہدائبہ پیپر پل میں نام ہے شباز شریف آپ نہیں بچیں گے اس میں سے میں آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے آپ کا سارا خاندان ملوث ہے کرپشن میں قوم جواب چاہتی ہے ڈرامے نہیں چاہتی جمائمہ اکیس سال کی لڑکی مسلمان ہو کے پاکستان آئے تیرہ سال سے طلاق ہے وہ عساق دار کو شرب نہیں ہے اس کا نام لیتے ہوئے اس کو پہلے یہودی بنایا اس کے خلاف کیمپینڈ اکیس سال لڑکی کے خلاف کیمپینڈ کی انہوں نے بچاری اٹھانوے کے اوپر اس کے اوپر کیس کر دیا ٹائلوں کا وہ ٹائلیں سمگل کر کے لے کے جاری جنہوں نے بے نظیر سے کیا کیا مجھے یاد آئے انہوں نے نصرت بھٹو کو کیا کیا تب ان کو عورتوں کے نہیں یاد آئے جب بریکس واپس آئے گا سلمانہ کربراجہ ایرماشیل لٹرات شاہ لطیف افتخار احمد حبیبکر ارشاد بھٹی انالیس موجود ہوں گے اور اس اہم تلین مدعے پہ بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں سادشوں کو بند ہونا چاہیے اگر ہو رہی ہیں تو ایک بریک لیتے ہیں حبیب اکرم صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم لارڈ سٹوڈیوز میں ارشاد بھٹی صاحب ہمارے سے موجود ہیں آزر آپ کا اپنا شکریہ اسلام آباسے میں جوائن کریں ائرماشیل لٹرات شاہر لطیف صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں سلمان اکرمائی صاحب بھی جوائن کریں گے ارشاد بھٹی صاحب سٹارٹ کر لیتے بھٹی صاحب یہ سادش کا لفظ میں نے انٹرڈکشن میں کہا کہ پاکستان میں تاریخی حوالے سے فوج اور عدالتوں کے ساتھ منسلک رہا ہے پہلے آج کی ادارت اور آج کی فوج کی حوالے سے نہیں لیکن ماضی میں رہا ہے تو آج جو یہ جب بازگشت صلائی دیری سادش کی حکومت کی طرف سے بھی شریف فیملی کی طرف سے بھی اس کو ہم کس سے نتی کریں آپ کے تحضیحے میں ارشاد صاحب شکریہ کامران بات صرف اتنی سی ہے کہ پوری اس پینامہ سے جی ای ٹی تک کہانی یہ ہے تین لفظی کہانی ہے کہاں سے آئی ہے جھمکے کس نے دیئے یہ جھمکے کون لائیا یہ جھمکے باقی ساری کہانیاں ہیں ڈراما بازیاں ہیں سیاست ہے اور یہ سارے ایک جب ہمارے ہم بڑا ایک ٹرنڈ یہ ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی پتہ نہیں کون بیٹھ کے سازش کرتا ہے ایک سمپل سیدھا سا ہے کہ آپ نے کرپشن کی منی لانڈرنگ کی الزام لگا کون سازش کرتا ہے آپ اپنے خلاف سب سے بڑے خود سازشی ہیں اور اپنی جڑے خود ہی کاٹ رہے ہیں کوئی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ساری بیان بازیاں ہیں اور ڈرامے بازیاں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہ عدالت اور نہ کوئی اور یہ سازش جو ہے وہ لوگوں حکومت کے ذہن میں صرف چل رہی ہے کیونکہ جواب نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید لطیف صاحب میں بتا رہا تھا کہ ماضی میں فوج سے بھی منسلک رہی تھی باتیں کیونکہ مارشلاللہ لگاتے رہی فوج مشرف صاحب نے لگایا تھا عدلیہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہی مشرف کا مارشلاللہ آج سازشیہ اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے آپ کی رزدی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس طرح کے معاملے ہوتے رہے کہ مارشلاللہ لگتے رہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ملوث رہے وہ صرف فوج کا کام نہیں تھا اس میں عدلیہ اس میں ہمارے پولیٹیشنز آپ نے نوے کی دہائی میں ہمارے دو پریزیڈنٹس ہیں ان کا نام لیا فاروق لغاری صاحب اور علام صاحب صاحب جی علام صاحب انہیں کبھی نام لے رہا تو مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل رہے بہرحال اس کے تجزیر میں جانا میں سمجھتا ہوں اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ یہ بار بار یہ سبجیکٹ ہم ڈسکس کر چکے آج کا مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آج ہی کی کے پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ آج ہو کیا رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ ماضی میں جب کبھی ایسا ہوا اور یہ اس معاملے کو سازش سے منسلک کیا گیا اس میں وہ سارے معاملات ہمارے اندرون نہیں تھے ملک کے اندر تھے مگر یہ جو واقعہ ہے یہ تو ایک بالکل غیر معمولی ہے یہ ملک کے اندر سے تو کسی نے کوئی الزام تراشی یا سازش کی جو ہے وہ کاروائی نہیں کی یہ تو انٹرنیشنل لیول پر ہوا ہے صرف پاکستان کے بارے میں تو نہیں ہوا یہ جو خبر آئی ہے یہ جو پنامہ لیکس جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو بہت سارے ممالک شامل ہیں کچھ ممالک میں کاروائی بھی ہو گئی کچھ ممالک میں ہو رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کر دی اور وہ بھی پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف خاص کر سازش کر دی تو میں سمجھتا ہوں اس پر تو کوئی بھی متفق نہیں ہوگا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی بات چیت یہ بات کیوں کی جاری شایل عدیس صاحب کیوں کہا جاری ہے کہا جا رہا ہے اگر اس سازش نہیں ہو رہا ہے جی اس لیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں جب بھی مشکلات حکومتوں کو درپیش آئیں تو سب سے پہلے اس سازشوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے اور آج بھی چونکہ یہ ایک پرانا معاملہ ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ ماضی میں اس طرح کے کام ہوتے رہے لہٰذا لوگ جو ہیں ان کی اسی یاد داشت کو دوبارہ سمجھ پا رہا ہو اور اسے بے فکوف بنانے کے لیے پھر سے اس کو سازش کا رنگ دے دیا جائے جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بین الاقوام بھی معاملہ ہے آئی سی آئی جے جو ہے وہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور چونکہ مشکلات کا سامنا ہو گیا آپ دیکھیں نا آپ زیادہ دور نہ جائیں یہ کراچی کے آپریشنز کو دیکھ لیجئے کہ وہاں جب مختلف پارٹیز ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوئیں ایمکیو ایم کو دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے ان کے جو بانی تھے ان کی طرف سے کیا آوازیں اٹھیں کہ جی یہ سازش ہے کیا وہ سازش تھی پہلے ایمکیو ایم جو ہے اس کو پکڑا جانے لگا تو وہاں سے کتنے بڑے بڑے بیانات جو ہیں فوج کے خلاف دیا گئے پھر زرداری صاحب میدان میں آگئے جب ڈاکٹر آسم اور اس طرح کے معاملے سامنے آنے لگے اور انہوں نے باقاعدہ فوج کو للکارا انہوں نے کہا جی ہیٹ سے ہیٹ بجھا دیں گے اور انہوں نے کہا آپ تو کچھ دیر کے لیے ہیں ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں پھر وہ ہیٹے لینے باہر چلے گئے شاید کچھ ہیٹے اٹھالا ہے آج تک استعمال نہیں کر سکے تو بات یہ ہے کہ سازش کی آڑ میں چھپنا جب آپ مسائل ہاں جب نہیں وہ پکی نہیں نہ ہو سکتی کیونکہ یہ سازش ایک بہانہ ہے یہ بہانہ ہے نا تو جب تک کوئی کانکریٹ آپ کے پاس چیز نہیں ہوگی تو پھر پکے پتھر اور اینٹیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ نہیں آسکتے بہت کل میں حفیب صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں کم از کم پچھلے دس سال سے جی 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 بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے پھر میں حفیب صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں جی جی ہاں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو آپ نے کوئیسٹن کیا ہے کہ سازش کیوں کہا جا رہا ہے تو تین وجہ ہیں بڑی سمپل وجہ ہیں سادہ وجہ ہے نمبر ون توجہ ہٹانے کے لیے کیس سے مین جو نمبر ٹو مظلوم بننے کے لیے جو ہمارا ہمیشہ سے ہوتا ہے آنسو مظلوم آپ دیدہ ہو گئے وہ سر جھکا کر آئے وہ سر اٹھا کر آئے اور نمبر تھری فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے باقی کچھ بھی نہیں ہے یہ سب سے بڑے اپنے خلاف سازشی خود ہیں یہ سب سے بڑے اپنے دشمن خود ہیں یہ سب سے بڑے اپنی جڑیں کٹنے والے خود ہیں جو ایک سمپل سا کیس ہے پوری دنیا میں یہ کیس ہوا اس میں ہم بھی انوال ہوئے اس میں کون سی سازش آگئی کون سے ہیں میرے خیال سے وہ پہرامہ لیکس والوں نے پھر سازش کی ہوگی 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 حبیب اکرم صاحب سر یہ سازش کا تھوڑا ہمیں بھی ترازوں سمجھا دیں مسادق ملک صاحب نے آج جی ایٹی سوال کی ان میں ایک سوال بڑا امپورنٹ ہے وہ کہہ رہے کہ وعدہ ماف گوا جو ہے اس کے لیے تلاش کر رہی ہے جی ایٹی اور اس کے لیے دباؤ بھی ڈالا جارہا ہے کچھ لوگوں پہ آپ کی کہا انفرمیشن ایسا ہو رہا ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے پھر تو بڑی زیادتی ہے اگر ایسا جی ایٹی کی طرف سے ہو رہا ہے دیکھئے ایک چیز تو بہرحال سامنے ہے کہ تارک شفی صاحب یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مجھے وعدہ ماف گوا بنانے کی آفر کی گئی اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں پھر پندرہ سال قید بگتنی پڑے گی تو ایک شخص تو ایسا ہے جو متین الزام لگا رہا ہے جی ایٹی کے اوپر اور وہ نواز شیف کا رشہ دار بھی ہے اس خاندان میں شمولیت بھی ہے اس کی اور پھر جو ایک خاص کیس ہے اس کا ایک حصہ بھی ہے تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا چاہتا ہے کہ یہ خاندان یا حکمران خاندان وزیراعظم جو ہے کم از کم اور ڈسکوالیفائی ضرور ہو ایک بات دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پسمنظر آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بیان کیا جس پہ ہمیرے دونوں جو رفقہ ہیں اور بڑے مہربان دونوں بھٹی صاحب بھی اور شاہد صاحب بھی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے جو تاریخ ہے وہ ایک بڑی چیکڑ ہسٹری ہے تاریخ ہے وہ خاصی تاریخ ہے وہ کو بہت دل خوشکن نہیں ہے جس ملک میں چار مارشلہ لگ چکے ہوں چار بار گورنمنٹ کو ہٹایا جا چکا ہو وہاں پر آپ کہیں کہ پانچوی دفعہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کم از کم بیس پچیس تیس سال کی جمہورید چاہیے دیکھیں وہ الگ بات دیکھیں وہ آپ دیکھیں بنیادی کردار کہاں سے ادا ہوا تھا باقی چیزیں پھر اس کی جزیات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کیس پینما کا کیس بلکل بڑا بلکل آئی سی آئی جے نے اٹھایا بلکل پوری دنیا میں سامنے آیا لیکن بات یہ ہے کہ اسی کیس کی بنیاد پر ایک پٹیشن جو مرتب ہوئی جب وہ عدالت میں گئی تو آپ نے وہاں پر عدالت میں پہلا ورڈ کیا یوز کیا گیا تھا اس پٹیشن کے بارے میں فضول ہے فریولیس تو اس کے بعد پھر یہ کم قبول ہوئی جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی دھمکی دی گئی تو لہٰذا عدلیہ پر پریشر کس نے ڈالا عمران خان اس کے بعد آپ آگے چلیں جب فیصلہ آتا ہے تو فیصلے کے وہ دو حصے اٹھائے جاتے ہیں پولٹیکلی اٹھائے جاتے ہیں اور کم مز کم فیصلے میں ایک فیصلہ ایسا ہے جو اختلافی ہے فیصلہ نہیں ہے اختلافی نوٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جناب ہر جرم کے ہر دولت کے پیچھے ایک جرم چھپا ہوا ہے بتائیے یہ فیصلہ میں نے لکھا یا آپ نے لکھا یہ فیصلہ عدالت کے بینچ کے ایک موزز رکن نے لکھا جب آپ پھر اسی طرح جب آپ نے ایک ایک شخص نے تھوڑی غیر جمعہ داری کا ثبوت دیا تھوڑی نہیں بہت زیادہ اس کے بعد جب آپ کے پاس گیا کیس آپ نے اس کا نوٹس لیا تو آپ نے کہا کہ آپ اٹونی جنرل سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا آپ سیسیلین مافیا ہیں موزز رکن ڈان کہنے والے ایک موزز رکن سیسیلین مافیا کہنے والے دوسرے رکن آپ فیصلے کی اور عدلیہ کی زبان کے بارے میں کیا کہیں میری تو زبان رک رک جاتی ہے اور میں تو ڈرڈر جاتا ہوں اس طرح کی لیگویس نے تاثر کیا ہوگر رہا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس کے بعد آگے آئیے پھر آپ نے پورے ملک کے دستور اور قانون میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہوتے تو میرے سوال اچھا وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایم آئی اور آئی ایس آئی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کے قانون کے مطابق اس کا جواب اب تک کی تفتیش اور تحقیق کے مطابق صاحب علم لوگوں سے پوچھنے کے بعد مجھے تو سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز نہیں ہیں ان کی کی ہوئی کوئی بھی تفتیش عدالت میں استعمال نہیں ہو سکتی البتہ فوجی عدالت میں استعمال ہو سکتی ہے تو جب آپ اس طرح کی ایجنسیز کو جے آئی ٹی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر تیسری بات آہ لاسٹ لی میں ارز کروں گا ایک سیاستدان ہے وہ ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہدیبیا پیپر مل کیس کھلے گا جو آپ کی عدالتوں میں قانون کے مطابق تہشدہ کیس ہے اس کے بعد اچانک وہ کھل جاتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ نام لے کے کہتا ہے کہ تم نہیں بچو گے تم بھی جاؤ گے اس کے بعد وہ بلا لیا گیا حبیب صاحب اسے پھر اندھا بلینگ یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے ہم تاثر عوام کیا لے تاثر عوام یہ لے کہ جمہوریت کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سازش موجود ہے میں دونوں رسپونڈنٹس پیرلس کو کہوں گا کہ جواب دیں بھٹی صاحب یا شایلدیف صاحب بھٹی صاحب آپ ہس رہے ہیں پہلے تو پہلے آپ جواب دیں جناب والا پھر شایلدیف صاحب بس یہ بہت مزے کا ایک سینٹنس ہے کہ جیسے ہے نا تین چار بڑے ہماری اسٹری کے مزے مزے کے سینٹنس ہیں ایک ہے کہ جو بھی ایرہ غیرہ ملتا ہے وہ کہتا ہے باہمی دلچسپی امور پہ گفتگو ہوئی بھاڑ میں جاؤ جو بھی کرتے رہے وہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جس میں سارے ہم قید ہو جاتے ہیں فوراں چیڑیاں سارے توتے بند ہو جاتے ہیں نیشنل انٹرسٹ آگیا نیشنل انٹرسٹ تیسرا ہے حضور کہ جمہوریت جمہوریت تمام جمہوریت نواز شیف صاحب کے جسم میں قید ہے اس وقت اور ان کے بازوں میں سمائی ہوئی ہے تمام جمہوریت یہ پندرہ پیشیاں اور پندرہ پیشیاں اور تیرہتر گھنٹوں میں سمٹ گئی ہے اور کوئی پینامہ لیکس نہیں ہوئی یہ کوئی نواز شیف صاحب کا نام نہیں ہوا کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا یہ تو سارا ایک فضول تھا اصل میں یہ ساری دنیا جو پاکستان کی جمہوریت ہے نا اس کے خلاف لگی ہوئی ہے کہ اس جمہوریت کو ختم کریں اور کیا کیسے لیکن رشان بھٹی صاحب ان میں سے کوئی ایک جرم ثابت ہوا کہیں کوئی ایک جرم کہیں ثابت ہوا آپ نے بھی تین چار جرائم دین چار جرائم کا ذکر لیے آپ دیکھیں جرائم 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 ثابت کرنا میرا کام نہیں یہ جرائم جرائم کے لیے تو ساری چیزیں یہ لگیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ جرائم کے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ جن علزامات کے لیے عدالت نے جی ایٹی بنا دی ہے آپ ابھی کرے تو میں نے کہا شاید کوئی ان میں سے ثابت ہو گیا ہو اور میری معلومات بنا ہو حضور میں آپ کی جمہوریت کے شائع جمہوریت میں ڈسٹراب نہیں کرنا چاہتا میں بالکل نہیں کرنا چاہتا میں الزام بھی نہیں لگانا چاہتا پاک صاف لوگ ہیں انہوں نے بڑی یہ ان کو یہ تو الزامات سارے سے پاک ہیں یہ بڑے لوگ ہیں الزام تو ہم غریب لوگ ہیں جو ہم پہ لگتے ہم بھگتے رہتے ہیں ان کے خلاف الزام نہیں لگنے چاہیے یہ تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جمہوریت بڑی مضبوط ہے جمہوریت اس سے مضبوط ہوگی اس کے فیصلے سے نہیں اس لحاظ سے تو جمہوریت ہے کہ ملک کا جب پرائم منسٹر اور ان کی فیملی جو ہے وہ ستاروے اٹھانوے گریٹ کے افسر گا کے پیش ہو رہے ہیں شایل لطیف صاحب یہ کل بھی پروگرام میں بات ہوئی میں نے بھی کی تھی اور یہ بات میں نہ بھی کروں تو ایک فیکٹ ہے کہ پرویز مشنف صاحب کو کیونکہ فوج کی سپورٹ تھی انہوں نے خود بھی ہمیں بتایا کہ جنرل راہیل شریف کا پڑا رول تھا وہ ان کو کبھی سی ایم ایش لے آتے تھے پیشوں سے بچوانے کے لیے کبھی ان کو باہر لے گئے ملک سے تو انہوں نے تو فیس نہیں کیا کورٹ کو لیکن الیکٹڈ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی فیس کر رہی ہے اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ کو بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اتفاق ایسا ہے اسی میں اضافہ کر لیجئے اتفاق ایسا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو بھی ایک کرنا چاہیے مگر جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی اپنی ڈیفنیشن بنا رکھی ہے نا جمہوریت کی مگر جو جمہوریت کے دو سب سے بڑے ستون ہیں وہ ایک تو الیکشنز کا ہونا ہے اور دوسرا اتصاب ہے آپ بتائیے کہ پاکستان میں کیا یہ دونوں ستون جو ہیں ان پر جمہوریت کھڑی ہے صحیح اتصاب ہونا جمہوریت کا نام تو ہم سب لیتے ہیں اتصاب اتصاب کیا کہیں دور دور تک آج تک کوئی بھی جمہوری حکومت بتا دیں اس میں نظر آیا الیکشن کرانا اس میں جن جانا ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے حبیب صاحب کہہ رہے کہ فوجی حکومت میں اتصاب نظر آیا آپ کو نہیں 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 میں نے میں نے تو جمہوریت کی بات کر رہا ہوں فوجی حکومت جمہوری حکومت نہیں ہوتی اس کو ایک طرف رکھ دیں وہ غلط ہے اس طرف جا رہے ہیں نہیں نہیں جی نہیں نہیں اس طرح آپ ازیوب نہ کریں نا میں نے شروع میں کیا میں نے کہا جی جمہوریت کے دو ستون ہیں دو ستون ہیں میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں میں حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ حکومتوں کے دو ستون ہیں جمہوریت اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جوں ہی آپ پر تنقید کی جائے میں جمہوری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں عامریت کی بات تو کر رہی نہیں رہا وہ غلط ہے بالکل غلط ہے یہ الیدہ بات ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس عامریت میں آپ کے سو کار 날د سارے جمہوری لوگ شامل تھے آپ کی عدلیہ بھی شامل تھی اور جتنے ساملوں بھی شامل تھے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا جی سر میں جسٹیفائی نہیں کر رہا آپ میری بات کو پلیس سمجھنے کی کوشش کریں وہ لوگ جو اٹھ کر کہتے ہیں کہ اس ملک کو عادہ وقت عامریت نے رول کیا آدھا جمہوریت نے کیا غلط ہے جب آمریت تھے تب بھی جمہوری بیچ میں شامل تھے میں یہ بات کرو دوسری بات کہ یہ جب بھی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے جب آپ تنقید کریں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا وہ پیشلی مردہ جب دھرنے تھے تو ساری پارٹیاں وہ پارلیمنٹ میں آکے وزیراعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ گئیں انہوں نے خود کہا کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مطالبے جائز ہیں بقاعدہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر ہم جمہوریت کو بچانے آگئے بھئی جب دھاندلی ہوئی تو پھر کس جمہوریت کو بچانے آئے تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جاتے ہیں آج آپ ان کا ساتھ دیں گے کل وہ آپ کا ساتھ دیں گے شایلدی صاحب مجھے بریک کا لے میں کہا جا رہا ہے یہ آپ کا پوائنٹ آئی ایس آئی ایک پوائنٹ اور آئی ایس آئی آئی ایس آئی اور ایم آئی کو جب آپ جی آئی ٹیز میں شامل کرتے ہیں یہ پہلی جی آئی ٹی نہیں ہے اس سے پہلے ابھی پچھلے دنوں جو ڈان لیکس کا قصہ تھا اس میں یہ دونوں شامل نہیں تھے اس میں تو آواز بھی اٹھتی اس سے پہلے بھی آپ کراچی کا مسئلہ ہو تو انتظامی وجوہات کے لیے اور عدالتی وجوہات کے لیے فرق ہے ایک منہ نہیں جوڈیشل پرپس ایک منہ اوہ جی آپ مجھے بات تو میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی میرے بات نہیں کریں تھوڑا سا جمہوری رویہ اختیار کریں جی جی تھوڑا سا جمہوری رویہ اختیار کرنے میں بات کر لیں جی کپلیٹ کرنے شاہد صاحب اس میں کراچی میں کراچی میں جی آئی ٹیز بنی جب ایم کیو ایم کے معاملے تھے اس وقت بھی آئے ایس آئی ایم آئی شامل تھے یہ آپ کی مجبوریاں ہیں پاکستان میں پاکستان میں ووٹنگ ہو تو اس میں آرمی شامل ہے زلزلیں ہوں تو آرمی شامل ہے کراچی کا سکون لانا ہو تو آرمی شامل ہے آج کل وہ جو مردم شباری ہے تو آرمی کے بغیر نہیں ہوتی مانیں اس بات کو مانیں کہ کہیں بھی کریڈیبلیٹی کسی کام کو نہیں ملتی یہ ہے آپ کی فوج کا کردار اس کو مانیں یہ تو پڑا سا کردار جی میں اس پر بریک لوں گا اسی اچھے کردار پہ ہم لیں گے بریک یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کریڈیبلیٹی فوج کی ہے سیول ادارے انفرچنللی اس طرح لیو اپ ٹوڑو ڈیمانڈی ہے سے کہ پولیس وغیرہ ہیں انفرچنلل بات ہے وہ بھی ہماری ادارے ویسے بریک لیتے ہیں سلمان اکرم راجع صاحب بھی ہمارے سب موجودوں کے بریک کے بعد سلمان اکرم راجع صاحب ایساں موجود ہیں سلمان صاحب پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں آفٹر پینا ہوا کیس ہیرنگ کسی پروگرام میں سے پہلے آپ آبیسلی از اینلیسٹ ہو آج آپ آپ کو میں ایزا اینلیسٹ ہی لوں لیگل اینلیسٹ یا میں آپ نواز شریف صاحب کے فیملی کے جو وکیل کے طور پر جی جی بلکل جی بتائیے نہیں نہیں بلکل اینلیسٹ یہ آپ نے میرا مسئلہ حل بھی دیا بہت ایزی کر دیا میں آپ سے کھل کے سوال کرتا ہوں آجہ سلمان صاحب یہ بتائیے کہ نا صرف دیکھنے میں بلکہ آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بہت انٹیلیجنٹ لائر ہے آپ کے خیال میں یہ سارا مقدمہ ہے جس کو بہت سے لوگ جیسے آپ کے جو لیگل کولیگز ہیں ایتزاز ایسن یا اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بہت جلدی حل ہو سکتا تھا اگر یہ تمام منی ٹریل وغیرہ شواہد دے دی جاتے ہیں اگر کوئی بندہ پروپٹیز اون کرتا ہے ایسا پرائیم ایسر صاحب نے اپنے خطاب میں کی بعد میں ان کے بچوں نے بھی کی آپ کے نزدیک یہ لیگل سینس پر پورا اتر رہا ہے مقدمہ فروم دہ شریف فیملی اور یہ ایک کومن سینس کے پور پورا اتر رہا ہے جو وہ جس طرح کی منی ٹریل دے رہے ہیں جس طرح کی وہ ان کی شواہد کی جو ان کی لسٹ ہے جناب لیکن جہاں تک ایتزاز صاحب کا تعلق ہے بساد اترام میرے استاد ہیں محسن ہیں لیکن اس معاملے میں میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کر سکتا لیکن اگر تو آپ یہ کہیں کہ ایک معاملہ اکاؤنٹی بولیٹی کوٹ کے سامنے ہے یعنی کہ کسی کو ملزم قرار دے کر اس کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا ہے تو اکاؤنٹی بولیٹی کوٹ کی جو ٹرائل ہے اس میں تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جس پر الزام ہے اس سے کہا جائے کہ تم پر بارے ثبوت ہے لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں ہے یہاں آئین کے آرٹکل ایک سو چوراسی تین کے تحت برائے راست سپریم کورٹ میں کاروائی جائل رہی ہے سپریم کورٹ اکاؤنٹی بولیٹی کورٹ نہیں ہے اب وہاں پر ایک موقف اختیار کیا گیا ہے بچوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہماری احساسیں ہیں یہ دادا کے کاروباری معاملات کی وجہ سے ہم تک پہنچے کوئی انویسکمنٹ ہوئی کتری کے ساتھ بغیرہ بغیرہ اب اگر آپ نے اس تمام بیانیے کو رد کرنا ہے تو اس کو رد کرنے کا کیا طریقہ ہے سپریم کورٹ کے پاس آج سے پہلے سپریم کورٹ نے کوئی ڈیٹیلڈ جس کو فیکچل انکوائری کہتے ہیں واقعاتی تحقیق وہ نہیں کی ہمارے سامنے کچھ نظیریں موجود ہیں جہاں سپریم کورٹ نے ایم این ایز کو یا الیکٹڈ لوگوں کو ناہل قرار دیا ہے اور سب سے بڑی مثال دہوری شہریت کے کیس ہیں وہاں یہ معاملہ تھا کہ کوئی بھی بات چو تھی وہ متنازع نہیں تھی تمام واقعات اعتراف شدہ تھے کہ یہ یہ شخص دہوری شہریت رکھتا ہے اور اس پہ صرف ایک قانونی بحث ہوئی اور ان لوگوں کو ناہل قرار دے دیا گیا آئین کی روح سے اب یہاں پر چونکہ ان معاملات کے حوالے سے ایک فیصلہ کرنا ہے ایک واقعاتی فیصلہ کرنا ہے جو عام طور پر ایک ٹرائل کورٹ کے سامنے گوائی اور شہادت کے بعد تیہ کیے جاتی ہیں یہ یاد رہے کہ یہاں پر کوئی گوائی شہادت سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہو رہی گوائی اور شہادت اس چیز کو کہتے ہیں جو قانون شہادت جی آئی ٹی کے آگے تو ہو رہی ہے اس رپورٹ کی بیسے فیصلہ نہیں ہوگا اب جی آئی ٹی کے سامنے شہادتیں تو ہو رہی ہیں نہیں لیکن جی آئی ٹی کے ہرگز نہیں ہو رہی جی آئی ٹی صرف ایک تفتیشی افسر ہے جیسے ایک پولیف افسر ہوتے ہے تانے کا وہ جاتا ہے اور اپنی تفتیشی رپورٹ مرتب کرتا ہے یا یہاں جی آئی ٹی کے سامنے نہ گواہ پیش ہو رہی ہیں نہ جراہ ہو رہی ہے جی آئی ٹی جس کو سوال کرنا چاہتی ہے بلانا چاہتی ہے بلا لیتی ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ جس پہ الزام ہے وہ بھی اپنے گواہ لارہا ہو تو سلمان صاحب ایک بات آئیے کیونکلی میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھا چاہلو بہت سوالیں مرے ذہن میں آپ کے لئے کیونکلی آپ سے پوچھا چاہلو فیصلہ ہونا فائنل یا ساکیب نصار صاحب نیا بینچ بنائیں گے یہ رپورٹ سپریم کورٹ ججز آگے جائے گی ساکیب نصار صاحب کے پاس ہوگا کیا آپ کے نزلیک دیکھیں یہ بینچ تین میمبر بینچ قائم ہے اور اگر وہ چاہیں گے کہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں تو یہ تین میمبر بینچ مکمل استطاعت رکھتا ہے جو پانچ میمبر بینچ کا فیصلہ تھا اس نے یہ کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ برائے راست آئین کے آٹکل ایک سو چراسی تین کے تحت کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یا بابلے کو کہیں اور بھیجنا ہے کسی اور مجاز عدالت کی طرف لہٰذا یہ تین میمبر بینچ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے ہاں وہ خود اگر چاہیں کہ ایک بڑا بینچ تشکیل ہو اور چیف جسٹس صاحب سے درخواست کریں تو وہ اور بات ادروائیز آپ یہ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کے لیے گھرزیوں دور کر دوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادروائیز جو پانچ اکری بینچ کا فیصلہ تھا اس کے تحت یہ تین اکری بینچ جو ہے وہ جو ساگی بنسان صاحب نے بنایا یہ ایمپاورڈ ہے دس جولائی کی اس ریپورٹ کے اوپر فیصلہ دینے کا پینامہ کیس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ برائے راست اہلیت یا نہ اہلیت کا فیصلہ دے جائے یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے امیجیٹ ڈسکوالیفکیشن بھی نہیں ہو سکتی دیکھیں امیجیٹ ڈسکوالیفکیشن کا جو امکان ہے اس کو پانچ میمبر بینچ نے زندہ رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت ہوگا کہ ایٹی فور تھری کے تحت کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں اب فرض کر لیجئے کہ کوئی اعترافی بیان آ جائے اگر تو اعترافی بیان آ گیا ہے اور وہ اعترافی بیان عدالت کے سامنے بھی قائم رہتا ہے تو پھر تو فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اعترافی بیانات نہیں ہیں اور بات متعاجی ہے اچھا سلمان صاحب ٹھیک ہے آگے سرے کار سوال آپ سے میرا یہ جو ریپورٹ آ رہی ہے یہ ریپورٹ جو آ رہی ہے جی ایٹی کی اس کے اوپر جرہ کرنے کی اجازت ہوگی کہ اگر نواز شریف صاحب کے وکلا جو ہیں چاہے ہیں کہ ہم نے اس پر جرہ کرنی ہے یا نہیں یہ بھی سپریم کور کا اس تحقہ دے میرا خیالیں بلکل ہونی چاہیے دیکھیں اس کو اگر ہم اس ریپورٹ کو ایک لوکل کمیشن کی ریپورٹ تصور کریں تو وہاں پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ریپورٹ جو عدالت کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ عدالت اس ریپورٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے فریقین کو حق حاصل ہوتا ہے لیکن سر اگر یہ تین نکری بینٹ جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے یہ ریپورٹ اتنی کامپریہنسیف ہے کہ اس کے پر ٹرائل ہو یا اس پر جرہ ہو تو ان کا یہ رائٹ ہے اور آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے از ای لائر از ای لائر میرے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو ایکسپٹ کرنا لیکن کوئی نظیر نہیں ہے کہ تفتیشی کی ریپورٹ پر حتمی فیصلہ کر دیا جائے تفتیشی کی ریپورٹ کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ چلان عدالت میں دائر کرنا ہے اور ٹرائل کرنی ہے یا نہیں کرنی لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بالکل نیا باب ہوگا ہماری عدالت میں لیکن سلمان صاحب گیون دا فیکٹ کہ یہ مقدمہ ٹرائل اپنا پورا کر چکا ہے اور دو ججز اپنا فیصلہ دے چکے تھے اور اس کے بعد تشنگی جو رہ گئی اس کو پوری کرنے کے لیے یہ سپیشل جی ایٹی بنائے گئے گیون دس فیکٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جرہ کی ضرورت ہے اور اگر کوٹ کہے جرہ نہیں تو بھی یہ غلط بات ہوگی دیکھیں لیکن ٹرائل تو ایک دن بھی نہیں ہوئی اس مقدمے کی ٹرائل وہ ہوتی ہے جہاں گواہ پیش ہو اور ان کی اوپر جرہ ہو یہاں ٹرائل ہرگز نہیں ہوئی دونوں فریقین نے یا پارٹیوں نے کچھ کاغذات پیش کیے تھے جن کے حوالے سے اجازفزل صاحب نے جسٹس اجازفزل نے بڑی سراحت سے کہا کہ یہ شہادت اور گوائی نہیں ہے شہادت گوائی وہ چیز ہوتی ہے جو قانون شہادت سے سر میرے آپ سے لانس ٹو کوئیشنز کے بعد میں چاہوں گا کہ انشاءد بھٹی صاحب کے ذہن میں کس سوال ہے تو وہ کر لیں شاہر لطیف صاحب کے ذہن میں کس سوال ہے وہ کر لیں آپ سے پھر میں آگے پروگرام میں کے جاؤں گا دو سوال پر لانس صاحب سے کتر کے لیٹر کو جس طرح بینچ نے جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بلکل ہی سیریس نہیں لیا آپ اسے آج اگری کرتے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کے فیملی کے لائر کی کبیسٹی میں نہیں بیٹھے آپ کے نظرین کتری لیٹر جو ہے وہ بیسلس یا بہت لو ویٹ لیٹر ہے دیکھیں جو کتری خط ہے وہ بزاتے خود تو کچھ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ واقعات ہوئے اب ان واقعات کے لیے کوئی مزید کراوریشن ہونی چاہیے ایک شخص کا کہہ دینا تو کافی نہیں ہوتا لیکن جی آئی ٹی بناتے وقت ترپانچ ممبر بینچ کے آپریٹیو فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ کتری خط حقیقت ہے یا افسانہ اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے جو کوئی ریمارکس دو جج ساہبان نے دیئے یا دیگر جج ساہبان نے دیئے وہ ایک ٹنٹیٹیو نویت اور کتری شہزادے کا قانون کے آگے نا پیش ہونا یہ کتر کی لیٹر کہ وہ ویلیڈیٹ کرے گا یا ڈی ویلیو کر دے گا اور نوازشی صاحب خلاف جائے گا کہ اگر وہ نہیں پیش ہو رہے بلانے پہ چھوڑے اس بات کو وہ بلانے ہیں مطلب وہ نہیں پیش ہو رہے دیکھیں اس کی جو دیکھیں اس کی جو گوائی اور شہادت ہے وہ اس تمام مقدمے میں قلیدی حیثیت رکھتی ہے اس گوائی شہادت کو نظرانداز کر کے نہ اس طرف فیصلہ ہو سکتا ہے نہ اس طرف فیصلہ ہو سکتا ہے خود آگے نہیں آرہے تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کیوں نہیں آرہے تو کتری شہادت پہ ذمہ داری ہے وہ نہیں آرہا جی ایٹی کے آگے دیکھیں 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 ایک عام مقدمے میں اگر پروسیکیوشن کو استغاثے کو کسی کو مجرم قرار دینے کے لیے کسی شخص کی گوائی مطلوب ہے اور وہ شخص ان سے کوپریٹ نہیں کرتا اس کی گوائی وہ حاصل نہیں کر پاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جس پر الزام ہے اس کو مجرم قرار دے دیا میرا حاصل سوال گوائی دینے نہیں آیا اس کو پینامہ کو سائٹ پر رکھیں جو جسٹس آصف خوصہ اور ایک اور سینر جج کی ججمنٹ ہے پرائیم میریسٹر کے کال آف ہیل کے تضاد کے حوالے سے اور اس کے پر انہوں نے اپنا ورڈٹ بھی دے دیا ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں ازاں لائر یا نہیں اگری کرتے آپ جو ہم پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس کی ہے جو اترہ سینر ہیں اور ان کا بھی بڑا تجربہ ہے دیکھیں وہ بھی دیکھیں بلکل میں بہت دونوں جج ساہبان کا معترف ہوں اور وہ بہت عظیم جج ہیں لیکن اس حوالے سے بلکل ہمارے قانونی حلقوں میں اس وقت ایک بحث جاری ہے انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو بچوں نے عدالت میں سٹینڈ لیا جو ان کا بیانیاں ہے اور جو وزیر آزم صاحب کی تقریر تھی اس میں اتنا بڑا تفاوت ہے کہ ہم وزیر آزم صاحب کو ناہل قرار دیتی ہیں اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ اتنا بڑا سر آپ کا میں جاننا چاہ رہا ہوں بینگل لائر آپ اگری کرتے جیسے آصف خوصہ صاحب کی رولنگ سے کہ آپ نہیں اگری کرتے ایزا لائر کہ یہ ایزا لائر بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہارش رولنگ ہے ان کو موقع مزید دینا چاہیے تھا ناجائز رولنگ ہے یا سخت رولنگ ہے ناجائز رولنگ ہے یا سخت رولنگ ہے آپ کے نزدیک دیکھیں تین جڑ سائبان نے اس سے اتفاق نہیں کیا لہٰذا سپریم کورٹ سر میں آپ کی رائے لے رہا ہوں میں آپ کی تین جڑ سائبان کے لیے رہا ہوں آپ کی رائے ایزا لائر یہ میری رائے میں یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو تین جڑ سائبان نے رائیا آپ کے نزدیک یہ غلط فیصلہ بٹی صاحب پوچھ لیں اچھا یہ بتائیے گا سلمان اکرم رائے صاحب یہ اگر ہم اپنے قانونی نظام کو سامنے رکھیں اور اس اس پرٹیکلر مقدمے کی سپیڈ کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کے خیال میں ہمارے قانونی نظام میں اس مقدمے کو تیہ ہوتے ہوئے کتنا وقت لگے گا دس تاریخ کے بعد کی بات کر رہے ہیں جی دس تاریخ کے بعد دیکھیں اگر تو یہ معاملہ ٹرائل میں بھیج دیا جاتا ہے سپریم کورٹ خود فیصلہ نہیں کرتی اور یہ معاملہ کاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں یا کسی اور عدالت میں جاتا ہے تو پھر تو یقیناً دس بارہ پندرہ سال لگ سکتے ہیں اور یہی ہمارے نظام کا سب سے بڑا سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا وقت بڑا کام ہے سلمان بھائی ارشاد بھٹی صاحب آپ کا سوال کوئی جی سلمان صاحب سے میرا سوال تو کوئی دی میرا حبیب صاحب سے لیے اور ان کی جمہوریت کے لیے ایک شیر ہے عدیم عاشمی صاحب کا جو انہوں نے بھٹو دور میں کہا تھا کہ بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل آدمی ہے تو مداری سے چھڑایا جائے دیکھئے ایک جنوبی کوریا کی صدر کو ہتھ کڑیاں لگی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مالٹا کے وزیراعظم کی اہلیہ کا نام آیا آفشور کمپنی میں ریزائن کر گیا نظام رہا آئس لینڈ کا وزیراعظم چچڑ نہیں ہوا ریزائن کر گیا اور الیکشن ہو گیا ٹھیک ہو گیا آسٹریلیا نے اپنے وزیر مادنیات کو جیل بھیجوایا نظام رہا فرانس نے اپنے وزیر بجٹ کو جیل بھیجوایا نظام رہا سپین نے اپنے وزیراعظم کو کہا کہ یہ عام آدمی بن کی عدالت میں آنا پچیس سو ایکاروں میں اور وہ آئے وہ دیکھا وہ چھا گئے اور وہ اس لائیو کورج میں نہ آنا نظام رہا میری جمہوریت قائم رہے گی خواہ اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اور میں اپنی اس جمہوریت کو بہت مضبوط سمجھتا ہوں وہ نواز صیف جی آئی ٹی اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے جاہے آپ کے نام سے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں مجھے ایک بات ارس کرنے دے یہ بلکل حقیقت ہے کہ ہمارے قانونی عدالتی نظام میں اور جو تفتیشی نظام ہے یہ سکت نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدارہ غیر جانبدارانہ اعتصاب کر سکے یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے بھی واضح ہوئی جب چیئرمن نائب ایف پی آر کے لوگ پیش ہوئے کہ اس نظام میں واقعتاً سکت نہیں ہے اور یہ اصل سوال کا نشان ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں کہ نظام بزاتے خود سر بے کوئی آپ کا پوئیٹ آگیا بے کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ اس سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں ہنڈر پرسن ہے ہمارے نظام کی یہ ڈیفیکٹ جو ہے شہر نتیز صاحب اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں آپ نے کوئی سوال کرنا ہے سلمان رکھر راجہ صاحب سے ایڈی کوئیشن آپ کے ذہن موں کی ڈسکیشن کے بعد ہے میرا سوال انہی کی اوبزرویشن پہ ہے سلمان رکھر راجہ صاحب میں جو کہا کہ اس کو دس پندرہ سال لگ سکتے ہیں اور خود انہوں نے مانا کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں اس وقت جو کیس کی نوائیت ہے کیا وہ آپ کو اتنا ٹائم علاو کرتی ہے اور دوسری بات دو فاضل جج صاحبان جو ہیں اور عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں تو یہ پھر پریسیڈن بن جایا کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ بالکل آپ کی مرضی اور آپ کے قانون اور آپ کی جو آپ کی انٹرپیٹیشن ہے اس کے مطابق کو میرا سوال یہ ہے کہ اگر دو جج صاحبان نے یہ ایک بات کر دی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تین جو ہیں انہوں نے مزید موقع دے دیا یہ موقع دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ ان سے مختلف ہے لہٰذا انہوں نے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کے مطابق جب تک گواہان نہیں آتے یہ اس کو ٹرائل نہیں سمجھتے تو کیا انہیں جج صاحبان کو یہ نہیں معلوم سلمان صاحب یار ٹیک کہ ٹرائل کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کیس میں دونوں کو سننے کے بعد سر یہ پوائنٹ وقت کام ہے لیلوں جواب لیلوں سوال آپ کا بڑا امپورٹ ہے شاید صاحب جی سلمان صاحب کہ ٹرائل اگر نہ ہوتا تو جج فیصلہ کیوں دیتے ہیں جی بالکل کیونکہ دو جج صاحبان نے یہ کہا کہ ہم واقعات میں جائے بغیر فیصلہ دیں گے یہ بہت اہم بات ہے خوصہ صاحب نے کہا کہ جو واقعاتی تنازہ ہے میں اس میں جاتا ہی نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں صرف اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ وہ ناہل ہیں سر مجھے ایک بریک لینا کہا جا رہا ہے پورے تنازے میں مجھے ایک بریک شاید صاحب کچھ کہنا آپ نے بریک جی میرے